اگر کوئی دیش بھارت کی زمین پر ایک انچ کا بھی اتک رمن کر لے تو ہماری دیش بھکتی جاگ جاتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں ہم دشمن سے یدھ کرتے ہیں اور اپنی زمین کو واپس لینے کی ہر کوشش کرتے ہیں پاکستان اور چین جیسے دیشوں کی ایسی حرکتوں کے خلاف ہمارے دیش کی ہر گلی میں ویر رس سے بھرے ہوئے بیان آپ کو لوگ دیتے ہوئے مل جائیں گے لیکن جب دیش کے اندر کسی بھی علاقے میں کوئی عوید قبضہ کرتا ہے تو یہ جوش تھنڈا ہو جاتا ہے بھارت میں لوگ سڑکوں اور فٹپات پر عتی کرمن کرتے ہیں خالی پڑی سرکاری زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ پارک اور گرین بیلٹ کو بھی نہیں چھوڑتے سسٹم میں بیٹھے بھرشت عدکاری عتی کرمن کرنے والوں کی پوری مدد کرتے ہیں اور چپ رہنے کی پوری قیمت وصولتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کل عوید قبضہ کرنے والوں کی حمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ عدکاریوں کو گولی مارنے لگے ہیں ہمچل پردیش کے کسولی میں ایک ہوتیل کے عوید نرمان کو روکنے گئی پی ڈبلیو ڈی کی ٹیم پر ہوتیل کے مالک نے گولی چلا دی اور اس کی وجہ سے ایک محلہ عدکاری کی موت ہو گئی سپریم کورٹ نے سترہ اپریل کو ہمچل پردیش کی سرکار کو یادش دیا تھا کہ سولن زلے میں بنے ہوتیلز کے عوید نرمان کو توڑ دیا جائے لیکن جب کاروائی ہوئی تو عوید قبضہ کرنے والوں نے بندوق نکال لی اور گولی مار دی یہ گھٹنا بھلے ہی ہمچل پردیش کی ہے لیکن اس کا اثر پورے دیش پر پڑا ہے سپریم کورٹ نے اس گھٹنا پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اس محلہ عدکاری کو پریابت سرکشہ کیوں نہیں دی گئی یہ ہمارے سسٹم کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ پہلے رشوت لے کر اتی کرمن کو بڑھنے دیتا ہے اور جب کاروائی کا نمبر آتا ہے تو آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ اپنے عدکاریوں کو بھیج دیتا ہے لوگوں میں عوید قبضہ کرنے کے لالچ اور سسٹم کی بھرشت نیت نے دیش میں اتی کرمن کے کینسر کو ہر شہر میں پھیلا دیا ہے ابھی یہ کینسر فرسٹ سٹیج پر ہے لیکن اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو یہ لاسٹ سٹیج پر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد دیش کی موت ہو جائے گی ہمارا آج کا وچھلیشن فٹ پاتھ سڑک اور ساروجینک سمپتی کو اپنی جاگیر سمجھنے والے لوگوں کو آئینہ دکھائے گا ہم ان لوگوں کی بھی خبر لیں گے جو عدکارک پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کرنے کی بجائے سڑکوں پر ہی اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں ان کے لیے الگ پارکنگ کی ویوستہ کی گئی ہے لیکن وہاں پارک نہیں کریں گے آج ہماری ٹیم اتر پردیش میں نویڈا کے کچھ علاقوں میں گئی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملٹیو لیول پارکنگ ہونے کے بعد باوجود لوگ سڑکوں پر گاڑیاں کیوں کھڑی کرتے ہیں اپنی ریپورٹنگ میں ہم نے پایا کہ لوگ بڑی لاپروہی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بس پانچ منٹ میں وہ چلے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے انفرسکچر نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں لیکن جب سوویدہ مل جاتی ہے تو اس کا استعمال بلکل نہیں کرتے لیکن سب سے بڑی بات پرشاسن کچھ نہیں کرتا پولیس ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے کچھ نہیں کرتی کہنے کو نویڈا اتر پردیش کا حصہ ہے اور بھارت کا حصہ ہے کہنے کو نویڈا میں ایک ایس ایس پی بیٹھتا ہے کئی ایس پی بھی بیٹھتے ہیں نویڈا میں ایک ڈی ایم بھی ہے سرکار بھی ہے مکھے منتری بھی ہے لیکن جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہاں کوئی سرکار نہیں ہے کوئی پولیس نہیں ہے کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے آپ جہاں چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں کھلی چھوٹ ہے جہاں جگہ ملی وہی دکان کھل گئی پھوٹ پات سے لے کر سڑک تک سب کچھ ہمارا ہے سڑک پر اتکرمن کر کے پارکنگ والی سوچ کا وشلیشن یہ سڑک کے بیچو بیچ پارکنگ کر لیے ایک لین آپ نے وہاں چھوڑ رکھی ہے ایک یہاں بس دو منٹ کے لیے میں نے لگایا ہوا ہے نویڈا کے سیکٹر اٹھارے میں آپ کا سواگت ہے جسے اتکرمن شبت کا مطلب نہ پتا ہو یہاں آ جائے سمجھ آ جائے گا کہ اتکرمن کیا ہوتا ہے یہ یہاں کی مکھے سڑک ہے یہ سڑک سیکٹر اٹھارے کی اور جاتی ہے لیکن یہاں آدھی سڑک پر پارکنگ ہے اور باقی آدھی سڑک پر ٹریفک چلتا ہے کہنے کے لیے تین لین کی سڑک ہے لیکن فلحال یہاں جام ہے وجہ صاف ہے کہ تین لین میں سے دو لین پر ٹریفک چل رہا ہے جبکہ ایک لین پر رکشہ ہے باقاعدہ پارکنگ ہے اور چوڑے میں سڑک میں گاڑی کھڑی کی گئی ہے اس سے وقت چلتا ہے کہ یہاں پارکنگ سنس آخر ہے کیا کہنے کے لیے فٹ پاتھ ہے لیکن یہ فٹ پاتھ کی بجائے بازار بن گیا ہے جہاں کسی کے لیے نکل پانا مشکل ہے لوگوں کی بری نیت اور رشوت خوری کے دم پر سڑک پر پورا کا پورا بازار سچا دیا گیا ہے آپ کو یہ تصویر دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ شاید میں کسی کے دکان کے اندر ہوں لیکن گھبرائیے نہیں میں دکان پر نہیں فٹ پاتھ پر ہوں یہ فٹ پاتھ پر لگی پٹری کا اثر ہے کہ یہ دکان دیسا نظر آ رہا ہے یہ پٹری ہے تو سہی لیکن یہ فلحال رہڑی پٹری کے بوجھ کے نیچے دب گئی ہے گائب ہو گئی یعنی ایک پکڈنڈی جو لوگوں کے لیے چلنے کے لیے بنائی گئی تھی جو دکانوں میں تبدیل ہو گئی گائب ہو گئی فٹ پاتھ کو سڑک سے الگ کرنے کے لیے ریلنگ لگائی گئی تھی لیکن اب وہ ریلنگ رہڑی لگانے کے لیے سٹینڈ کا کام کرتی ہے اب اگر بازار فٹ پاتھ پر ہے تو ظاہر ہے پارکنگ سڑک پر ہوگی اب ان بھائی ساحب کو دیکھیں سڑک پر گاڑی ایسے پارک کی ہے جیسے گاڑی کسی پارکنگ میں لگائی ہو بینا اس فکر کے کہ اس سے ٹریفک جیم پ ہوگا میں کہہ رہا تھا کہ یہ روڑ کے بیچوں بیچ آپ نے ٹیڑھی کر کے گاڑی لگا دی ہے کیسے تھوڑا سا دوا کے لگائے تو سمجھ میں آتا آپ نے بلکل ٹیڑھی کر کے 90 دگری کے انگل پر لگا دی آپ آگے بڑھتے جائیے تصویر نہیں بدلے گی ہاں اتکرمن ضرور بڑھتا چلا جائے گا نویڈا کے زیادہ تر علاقوں میں اتکرمن کی وجہ سے فٹپات اور سڑک گائب ہو چکے ہیں جو فٹپات آپ کے چلنے کے لیے بنایے گئے تھے وہاں دھیرے دھیرے بازار کھڑے کر دیے گئے جسے جہاں جگہیں ملی اسے اپنا بنا لیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ روڑ پر کبزائی کر لیا فٹپات پر اتنی بھیڑ ہے کہ لوگ اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ جب فٹپات پر چلنے والے لوگ سڑکوں پر چلیں گے تو گاڑیاں کس طرح چلیں گے ایسی ستھیتی میں سڑکوں پر جام لگتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائیسا بھائی آپ یہ بتائیے آپ سڑک کے بیچ میں چلے آ رہے تھے ایسا کیوں کیونکہ فٹپات کھالی نہیں ہے فٹپات کھالی نہیں ہے بلگل نہیں ہے کافی زیادہ رش ہے سارے سوپس روڈ پر آ رکھے ہیں باجار مارکٹ ہے بھیل ہو زیادہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سمسیہ ٹھیک نہیں کی جا سکتی اگر سسٹم چاہے تو اتکرمن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھک سکتا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ سسٹم یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہم نے اس بارے میں نویڈا آثورٹی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک ہمیں نویڈا آثورٹی کو بھیجے گئی ایمیل کے جواب کا انتظار ہے ویسے جب کبھی کسی علاقے میں مکھے منتری یا پردھان منتری کا دورہ ہوتا ہے تو اتکرمن ہٹانے کا ناٹک پوری ایمانداری سے کیا جاتا ہے پچھلے سال دیسمبر میں نویڈا کے کارکرم میں حصہ لینے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی اور اپتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتینا تھا اس دورے سے پہلے نویڈا کی ہر سڑک اور بازار سے اتکرمن ہٹایا گیا تھا اس وقت ہم نویڈا سیکٹر 18 جانے والے راستے پر ہیں جہاں تک اناؤثرائز انکروچمنٹ کی بات کی جائے تو جیسے ہی آپ آگے پڑھیں گے ادھر آئیں گے یہاں پارکنگ ہے اور یہ یہاں اینٹے جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پکڈنڈی لگتی ہے یہاں سٹینڈ بنا کر ساوان بیچا جاتا ہے اور جو آج یہاں چل پانا آسان اور سمبھو لگ رہا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پکڈنڈی جو لگتی تھی وہ نہیں لگی ہے اب نویڈا کی سیکٹر 18 میں بنی ملٹی لیول پارکنگ کو ہی دیکھی لوگوں کی سویدھا کیلئے پارکنگ تیار ہے لیکن دکت یہ ہے کہ لوگ اب بھی سڑکوں پر گاڑی پارک کر رہے ہیں سڑک کے پار بہو منزلہ پارکنگ ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی سامنے والی سڑک پر لمبی کتار لگی ہے گاڑیوں کی پارکنگ کی کیا چھوٹی گاڑی کیا بڑی گاڑی کیا ایس یو وی اور کیا سیڈان سب گاڑیاں سڑک کنارے کھڑی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں انفرسٹرکچر نہیں ہے لیکن جب انفرسٹرکچر موجود ہو تب ایسے سڑک پر پارکنگ اویدھ پارکنگ ہو تو اسے آپ کیا کہیں گے اس پارکنگ کے شامتہ تین ہزار گاڑیوں کی اور یہ دوسری پارکنگ سے سستی بھی ہے پہلے دو گھنٹے میں تیس روپے دینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پورے مہینے کے حساب سے پارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو کیمت ہے پندرہ سو روپے اگر آپ دکان کے مالک ہیں تو آپ کو چھوٹ ہے اور آپ کو یہ سویدھا صرف ایک ہزار روپے میں مل جائے گی لیکن اس کے باوجود لوگ سڑکوں پر گاڑی پارک کرنا پسند کرتے ہیں دو منٹ کے لیے پارکنگ میں لگائیں گے تو کیا کرنا ہے پڑ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہاں پر ٹریڈ والے بندے ہیں لوگوں کی جب سوچ ہی ایسی ہو تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ دیش سے اتکرون جیسی سمسیاں دور ہو جائے گی سڑک پر صاف لکھا ہے کہ نو پارکنگ پھر بھی لوگ پورے ادھکار کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں نویڈا سیکٹر 18 مارکٹ کے بیوٹیفیکیشن کے لیے باقاعدہ ایک پلان تیار کیا گیا جس کے تہت ایک ملٹی لیول پارکنگ بنای گئی لیکن اب بیوٹیفیکیشن کے بعد لگ بگ کئی علاقے تیار ہیں لیکن ان کی صورت نہیں بطلی مثلا جس علاقے میں ہمیں چل رہے ہیں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہے یہاں بائک کھڑی ہے پیچھے تک کار کھڑی ہے لوگ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں یعنی پارکنگ کی سوویدھا یا انفرسٹرکچر تو ہے لیکن استعمال کرنے کا نظریہ نہیں بھارت کے کسی بھی شہر میں تصویر بہت عام بات ہے شہروں کی سڑکوں پر آپ کو چلنے کا دھکار تو ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ہر قدم پر اتکرمن والی سمسیہ سے لڑنا ہوگا سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتکرمن والے اپراد میں لوگوں کو سسٹم کا پورا سمرتن ہے پواندارا زی میڈیا موسیقی